اب گشرا بی بی نے اڈیالا جیل میں بیٹھے قیدی نمبر 804 بیرک نمبر 7 کو یہ میسیج پہنچایا ہے کہ نو مور گنڈا پور تو وزارتِ آلہ کی کرسی پہ گنڈا پور نہیں چاہیے انہیں کچھ اور قسم کا جسد چاہیے جو ان کے تمام حکامات بین اسی طرح سے ہی جس طرح سے عثمان بزدار بجا لاتے تھے جنگ جو ہے وہ خیبر پرتونخواہ سے نکل کر اڈیالا میں پہنچ چکی ہے اب دیکھیں گنڈا پور کا جانا ٹھہر گیا آج آتے ہیں کل جاتے ہیں مریم روٹو وہ سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کارکنوں کے پاس جانا چاہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضاہان نئی خبر دھماکہ خیز خبر کہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے جی ہاں یہ سمجھتے ہیں پجابی کی کہوات ہے نیا کٹا کھل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نئی پریشانی جو ہے سامنے آگئی ہے اور بشرا بی بی نے عمران خان سے ایک ایسی چیز مانگ لی ہے جس پر شاید عمران خان انکار کر دیں اور وہ جو افتلافات کی باتیں آپ سننے ہیں وہ حقیقت کا روپ دھار لے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح سے بشرا بی بی کو اپنا پیر مانتے ہیں اور انہوں نے بارہا اس کا اظہار کیا کہ وہ میری پیر ہیں تو اگر پیر کی بات مان لی تو گنڈا پور تو تو گیو گنڈا پور گیو جی ہاں یہ خبر ہے پہلے میں آپ کو یہ کہاوت بتا دوں کہ کٹا کھل گیا کیا کہتے ہیں یہ اگر کسی دہاتیر بندے سے پوچھے تو اس کو پتا ہوگا کہ اگر اس کے پاس جانور کا ریور اور اس میں بچے زیادہ ہوں بھینس کے بچے جس کو کٹا ہم پجابی میں بولتے ہیں اور وہ اگر کھل جائے ایک دفعہ تو اس کو باندھنے جائے تو دوسرا کھل جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ اچھل کوت کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ نیا کٹا کھل گیا نہیں پریشانی جو ہے وہ آ گئی اور اس دفعہ پریشانی یہ ہے کہ سر مانگ لیا گیا ہے خیبر پتنگہ کے وزیر اعلیٰ کا با خدا میں نہ گشرا بی بی کو جادو گرنی سمجھتا ہوں نہ ان کو کوئی جنتر منتر والی سرکار سمجھتا ہوں نہ انہیں پیر سمجھتا ہوں وہ ایک انسان ہے گوش پوس کی میری طرح کی انسان جو مختلف کام کر سکتی ہیں وزیر وظائف کر سکتی ہیں کچھ اور پڑھ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید اس کی بات کی دے توفیق ہے وہ پڑھتی رہے لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو جادو گر ہیں اور جادو گرنیاں ہیں وہ لوگوں کے سر پر جادو کرتی ہیں جس کے بعد ان کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے آپ کو نہیں ایک کہاوت کا وہ مطلب بتا دوں جو کہا جاتا ہے کہ جادو جو ہے سر چڑھ کر بولتا ہے جادو آپ کے جسم کے کسی حصے کو نہیں ہوتا آپ کے دماغ پر اثر کرتا ہے اور اس مرتبہ عمران خان کے دماغ پر اثر کرنے کے لیے بشرا بی بی کا پیغام پہچایا گیا ہے کہ گنڈا پور نو مور جی ہاں خیبر پختون خواہ میں جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتا ہے سابق وزیر عاطف خان جو بہت بڑے فنانسر ہیں کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے بیٹے کو انکوئری کے لیے بلائیا گیا اور اس کے بعد گنڈا پور جو ہیں ان کے آڈیو لیک جو ہیں سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور آتف اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اس طرح کی انہوں نے دو ایک اور آل فول باتیں کی آل فول کا مطلب تو آپ جانتے ہی ہوں گے اس طرح کی باتیں کی جس کے بعد ایک نیا گروپ تشکیل پانے لگا حکومت ڈونگرے بچا رہی تھی اور کہہ رہی تھی آہا جی آہا پھٹ پر گئی آہا جی لیکن یہ پھٹ جو تھی اس کا ایک سرہ جو تھا وہ گنڈا پور کے آت میں تھا اور دوسرا سرہ جو تھا وہ بی بی بشرا کے ہاتھ میں چلا گیا اور آتف خان نے وہ سرہ ان کو پہنچایا اور اب بشرا بی بی نے ڈیالا جیل میں بیٹھے قیدی نمبر آٹسو چار بیرک نمبر سات کو یہ میسیج پہنچایا ہے کہ نو مور گنڈا پور اور گنڈا پور کی جگہ پہ ایک نیا جسد جی بالکل بزدار جس طرح کا وزیراعلا تھا وہ ایک جسد تھا جسد پتلے کو بولتے ہیں آپ کو بھی بتایا اس لئے تو ہم کہتے ہیں جسد حاکی جس میں روح نہ ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو اس کو جسد بولا جاتا ہے تو وزارت آلہ کی کرسی پہ گنڈا پور نہیں چاہیے انہیں کچھ اور قسم کا جسد چاہیے جو ان کے تمام حکامات بین اسی طرح سے ہی جس طرح سے عثمان بزدار بجا لاتے تھے وہ بھی بجا لائیں تو اس کی فرمائش کر دی گئی ہے اب دیکھیں آنے والے دنوں میں خبر پکونخواہ کی سیاست جو ہے اس کا کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ بڑی گہری بات ہے اور آپ نے دیکھا کہ صرف بشرا بی بی بھاگی وہاں سے اور جس طرح سے مریم وٹو مریم ریاض وٹو آیا نا مزا مریم ریاض وٹو سامنے آئی ہیں یہ بہن ہیں بشرا بی بی کی پردہ نہیں کرتی ہیں اور وٹو خاندان کیونکہ یہ ہے اس لئے وہ اپنے نام کے ساتھ ان کی شادی وٹو میں ہوئے گی اس لئے وہ وٹو لگاتی ہے یہ تو بشرا مانکہ لگایا رہتی تھی اپنے خاند کی نسبت سے جو ان کے کاغذوں میں مجید دور ویسے سابق خاند ہیں ان کے نام پر لگاتی تھی اور یہ جو بٹو ہے مریم وٹو وہ سامنے آئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کارکنوں کے پاس جانا چاہتی تھی کارکن پر بات کرنا چاہتی تھی وہ ڈی چوک جانا چاہتی تھی لیکن زبردستی علی امین گندہ پور گاری ڈرائیو کرتے ہوئے لائے بشرا بی بی کو اس میں بٹھایا اور لے کر رفو چکر نہیں ہوگے وہاں سے رفو دفع یا جو بھی آپ بولنے مجھے اس کا الفاظ شاید نہ ملے لیکن بھاگ گئے وہاں سے بھاگ گئے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک نکاپوش ختون اور تھی کل کے وی لوگ آپ پر یاد ہوگا تو وہ مریم وٹو جو تھی وہ بھی ہیں اور مبینہ طور پر انہوں نے یہ بات کی لیکن وہ سامنے آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ بشرا جانا چاہتی تھی ڈی چوک وہ عمران خان کی رہائی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رکھتی تھی لیکن ان کو بھگایا گیا گنڈا پور کے ساتھ انہوں نے کل پریس کانفرس کرنی تھی پریس کانفرس کرنے کے لیے نہیں آئی اس وقت بشرا بی بی کہاں ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خبر پرکون ہاں میں کہاں ہیں عاطف خان کی مہمان ہے عاطف خان وہ سابق وزیر ہیں جنہوں نے اپنی وزارت چھوڑی تھی کیونکہ ان کے بیٹے کو انڈی کرپشن نے مختلف کیسز اور مالم جبا کیس میں مورد الزامٹ کرایا تھا یہ سیاخت کے وزیر ہوا کرتے تھے اچھے خاصے مالدار آدمی ہیں ایک طرح کے فنانسر ہیں اور ان کا ساتھ دینے والوں میں اور لوگ بھی شامل ہیں جو پی ٹی اے کے اندر موجود ہیں میں آپ کو ایک اور نام بتا دوں چیئرمن گرسٹر گوھر جو کہ اس وقت چیئرمن ہے ایکٹنگ چیئرمن ہے اصل چیئرمن تو ایکٹنگ چیئرمن ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں دوسری طرف آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ اس وقت بھی گھنڈاپور کے ساتھ کھرے ہیں وہ سیاسی کوکتے ہیں جو پہلے ہی ڈی چوک جانے کے خلاف تھی انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی قائل کر لیا تھا کہ آپ نہ آجائیں جن میں بریسٹر سیف ہے اور باقی لوگ ہیں آپ سب کے نام جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہاں نہ جائے جائے لیکن بوشرا بی بی نے سب کو انکار کر لیا تھا جنگ جو ہے وہ خیبر پکتونخواہ سے نکل کر اڈیالہ میں پہنچ چکی ہے اب دیکھیں گھنڈاپور کا جانا ٹھہر گیا آج آتے ہیں کل جاتے ہیں کیونکہ جس کو عمران خان کہیں گے خیبر پکتونخواہ کی اسمبلی اس کو اپنا وزیر اللہ تسلیم کر لے گی وزارت اللہ کا یہ ہما کس کے سر بیٹھتا ہے یہ ہما جو ہے یہ ہما ایک نام بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہما آج کل بوشرا بی بی المروپنگ کی پیڑنی ہے یہ جس کے سر پر بیٹھیں گی وہ خیبر پکتونخواہ کا وزیر اللہ ہوگا اور اس کے بعد پلان کیا جائے گا ابھی آپ کو تین چار ماہ مزید صبر کرنے کی ضرورت ہے کوئی آنے والا اب اسلام آباد میں نہیں ہے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے لائے 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 کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوا جس طرح سے قیادت نہیں پہنچی اپنے حسب سابق عمر گوھر یوب کہاں تھے کسی کو پتا ہے کہاں تھے جو جنرل سیکرٹی ہیں سلمان اکرم راجہ وہ کہاں تھے جو ٹیمی پر بیٹھ کر وقاس اکرم شیخ صاحب جو بہت بک بک کر رہے تھے اور کہا جیتے ہم لاشنی کرانا چاہتے تھے وہ پتائیں وہ کہاں تھے کیا کوئی ان بھائیوں کے ساتھ جو وہاں پر مخلصانہ دور پر آئے تھے سارے کے سارے دیشت گرد نہیں تھے آتی کے لسٹ بھی جاری کر دی گئے گیارہ سو چپن لوگوں کی جن کو گرفتار کیا گیا ہے جن سے اسلا برامت کیا گیا ہے جن سے ڈنڈے برامت کیا گیا ہیں آتھی مادہ جو ہے ان سے برامت ہوا ہے اور آتھی مادہ کے علاوہ اور بہت کچھ ہے غلیلے ہیں بنتے ہیں بہت ایسی چیزیں ہیں جو مخالفین کو زخمی کرنے کے کام آتی ہیں اور آج جو پریس کانفرس ہوئی اس میں آٹک کے جو دیپیوں ہیں انہوں نے بھی بیٹھ کر بات کی راول پنڈی کے بھی انہوں نے کچھ مشتہ کا ایک میڈیا کانفرس کی انہوں نے ساری ڈیٹیلز بتائیں کون کون ڈی ایس پی ایس پی لیول انسپیکٹر لیول کے لوگ جو ہیں اس وقت بھی زخمی ہیں جن کو یہ جتھا زخمی کرتا ہوا اسلام آباد پہنچا تھا اور اسلام آباد میں آ کر یہ سارا جتھا گھیر لیا گیا گھیر کر ان کو بھگا دیا گیا ان کو کچھ کہا نہیں دیا یہ صرف بھاگ گئے جو گیارہ سو چھپن لوگ گرفتار ہیں ان پر آپ مقدمات درج ہوں گے جو گاریاں ضبط کی گئی ہیں ان پر مقدمات ہوں گے اور یہ جو گنڈاپور بار بار کہہ رہے ہیں کہ دھننا جاری ہے وہ صرف اپنے کارکنوں کا دل بہلا رہے ہیں بہت جل گنڈاپور تو گیو آج کے لیے اتنا ہی اللہ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا